ملکہ الیزبت دوم تاریخ کا ایک اہت تمام ہوا ملکہ الیزبت دوم کی حکمرانی کی دلچسپ اور منفرد یادوں پر ایک نظر جج دھمکی کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کے خلاف دہشتگردی کی دفعہ خارج کرنے کا حکم عدالت علیہ نے ریمانگزیے کے بعدی ان نظر میں اس کیس میں ایک دفعہ بھی نہیں لگتی دہشتگردی کیس کا غلط استعمال ہوتا رہا ہے حالیہ سہلابی سے پاکستان میں تاریخی تباہی ہوئی محدودہ حکومت نے سخت وحس لے کر پاکستان کو ڈیفولٹ ہونے سے بچا لیا ہے زر مبادلہ میں بتدری جزافہ ہو رہا ہے ہیلائنز آپ نے جان ہی ہو رہے ہیں اب خبری تفسیل کے ساتھ موسیقی برطانیہ کے تخت اور برطانی عوام کے دلوں پر طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ الیزبیت دوم کی زندگی کے بارے میں جانیں گے اس ریپورٹ میں ملکہ الیزبیت دوم کا مکمل نام الیزبیت الیکزینڈرہ میری تھا وہ اکیس اپریل انیس سو چھبیس کو لندن میں پیدا ہوئی جب ان کے والد بادشاہ جارڈ ششم کا انیس سو باون میں انتقال ہوا تب الیزبیت دولت مشترکہ کی صدر اور مملکت متحدہ کینیڈا آسٹریلیا نیوزی لینڈ جنوبی افریقہ پاکستان اور سری لنکا کی حکمران بن گئی چھے فروری انیس سو باون کو پاکستان کے بادشاہ جارڈ ششم کی موت کے بعد ان کی بیٹی شہزادی الیزبیت پاکستان کی نئی حکمران بن گئی پاکستان میں آٹھ فروری کو گورنر جنرل نے اعلان کیا کہ ملکہ معظمہ الیزبیت دوم اب اپنے علاقوں اور ریاستوں کی ملکہ اور دولت مشترکہ کی سربرف بن گئی ہیں انہیں پاکستان میں 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی انیس سو تیرپن میں ملکہ الیزبیت کی تاج پوشی کے دوران انہیں پاکستان کی ملکہ اور دولت مشترکہ قلم رکا تارش پہنایا گیا ملکہ نے تاج پوشی کے دوران یہ حلق دیا کہ وہ پاکستان کے عوام پر لوگوں سے متعلقہ قوانی اور رواج کے مطابق حکومت کریں گی تئیس مارچ انیس سو چھپن کو جمہوریا آئین کو اپنانے پر پاکستانی بادشاہت ختم کر دی گئی ملکہ برطانیہ الیزبیت دوم نے دو مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا پہلا دورہ 1961 جبکہ دوسرا 1997 میں کیا یکم فروری سے 16 فروری 1961 تک کے دورے میں وہ اپنے شہر شہزادہ فلپ کے حمراہ پاکستان آئی تھی جہاں انہوں نے کراچی پشاور کوئٹا لاہور اور شمالی علاقہ جات کا دورہ کیا تھا اسی طرح 1961 کے دورہ پاکستان کے بعد ملکہ برطانیہ نے 36 برز بعد اکتوبر 1997 میں نواز شریف دورہ حکومت میں پاکستان کا دورہ کیا اپنے اس دورے کے دوران ملکہ برطانیہ الیزبیت دوم نے جب ملکہ برطانیہ نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا اور پاکستان اور بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے اختلافات دور کریں اور مل کر امن کے لیے کام کریں اسی دورے کے دوران حکومت پاکستان نے ملکہ برطانیہ کو نشان پاکستان کے احساس سے بھی نوازا برطانیہ کے تخت اور برطانوی عوام کے دلوں پر طویر عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ الیزبیت دوم چھانوے برس کی عمر میں ناقابل واپسی کے راستے پر روانہ ہو گئی ملکہ الیزبیت کی تطفیر میں وزیر آزم شہباز شریف سمیت دنیا بھر کے حکمران ہونے شرکت کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف دہشتگردی کی دفعہ خارج کرنے اور دیگر دفعات برقرار رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے انصداد دہشتگردی کے سوا باقی دفعات کے تحت مقدمہ چلے گا مقدمہ انصداد دہشتگردی عدالت سے سیشن کورٹ منتقل ہوگا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج دھمکی کیس میں دوران سما جی آئی ٹی سے جواب طلب کیا کہ دہشتگردی کا مقدمہ بنتا ہے یا نہیں جی آئی ٹی نے عمران خان کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ درست قرار دے دیا اسپیشل پروسیکیوٹر راجہ رزوان ابباسی نے عدالت کو آگاہ کر دیا کہ دہشتگردی کی دفعہ لگتی ہے اس کیس میں چالان ریپورٹ تیار ہو گئی ہے عمران خان کے وکیل بیلسٹر سلمان سفدر نے دلائب دیئے کہ دہشتگردی کی دفعات کے لیے کچھ بنیادی اناصر ضروری ہوتے ہیں عمران خان پر درش مقدمے میں وہ تمام اناصر موجود نہیں دہشتگردی کا مقدمہ خوف اور دہشت کی فضاء پیدا کرنے پر ہی بن سکتا ہے محس ایسی فضاء پیدا ہونے کے امکان پر مقدمہ نہیں بن سکتا درخواست اگر آتی تو ان کی طرف سے آتی جن کے لیے کہا گیا تھا چیف جسٹس نے پروسیکیوٹر سے کہا کہ اگر آپ تقاریر پر ایسے پرچے درش کرائیں گے تو ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا عمران خان کی پوری تقریر میں تھریٹ یا نقصان پہنچانی کی بات کی گئی کیا آئی جی یا ڈی آئی جی نے کوئی کمپلینٹ فائل کی ہے پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ الفاظ سابق وزیر آزم اور ہو سکتا ہے مستقبل کے بھی وزیر آزم ہو ان کی جانب سے استعمال کیے گئے پولیس اور ججز کے حوالے سے بھی تھریٹ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف دہشتگردی کی دفعہ خارج کرنے اور دیگر دفعات برقرار رکھنے کا حکم دے دیا عدالت نے کہا کہ انصداد دہشتگردی کے سوا واقعی دفعات کے تحت مقدمہ چلے گا مقدمہ انصداد دہشتگردی عدالت سے سیشن پورٹ منتقل ہوگا وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی جانب سے اٹھائے جانے والے مضبط فیصلوں کے نتائج آئندہ ماہ سے برامت ہونا شروع ہو جائیں گے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ موجودہ سیلاب اور طوفانی بارشوں کے نتیجے میں پاکستان کو ہونے والے نقصانات کے تناظر میں دوست ممالک کی جانب سے بھرپور اندار کی یقین دہانی کرائی گئی ہے ایک انٹرویو میں مفتا اسماعیل کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے سخت فیصلے کر کے پاکستان کو ڈیپولٹ ہونے سے بچا لیا ہے ملکی معیشت کی بہتری کے لیے پیٹرولیاں مصنوعات اور بجڈی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ پاکستانی روپے کی مسلسل بے قدری ہوئی جس کی وجہ سیاسی عدم استحکام تھا تاہم روپے کے قدر میں اضافے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں مفتا اسماعیل کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال کے نسبت برامدات میں چار سے پانچ فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ ذر مبادلہ کے ذخائع میں بھی گزشتہ سال کے مقابلے میں دو فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جس کے بعد امید ہے کہ آہستہ آہستہ مارکٹ میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری نا گزیر ہے بیرونی سرمایہ کاری کے لیے حالا سازگار بنایا جا رہے ہیں اور انقریب پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری ہوگی مہنگائی کی ستائی کناچی کی عوام نے کہ الیکٹرک بلز میں مینسپل ٹیکس وصولی کے فیصلے کے بعد غصے میں آکر شہر قائد میں موجود کے الیکٹرک کے دفاتر کے باہر گندگی اور کچھرے کے دھیر پھیکنا شروع کر دیئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سن حکومت اور کے الیکٹرک کے مابین بجلی کے بلوں میں مینسپل ٹیکس وصولی کے فیصلے کے بعد کاریچی کی عوام سیخ پا ہو گئی جس کے بعد مہنگائی کی ستائے کراچی کے عوام نے غصے میں آ کر شہر قائد میں موجود کے الیکٹرک کے دفاتر کے باہر گندگی اور کچھرے کے ڈھیر پھینکنا شروع کر دیئے جبکہ راستوں میں گزرین کے الیکٹرک کی گاڑیوں میں بھی روک روک کر کچھرہ ڈالنا شروع کر دیا ایک شہری خاجی لیاقت کا کہنا تھا کہ کہ اس نے لوٹ کا بادار گرم کیا ہوا ہے اور انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ بس لوٹ مار اس قوم کو کیسے لوٹا جائے اس کی جھیب میں اس کے گھر میں اگر برطن ہے تو وہ بھی بیج کر وہ جو ہے اپنے بنگلے اور اپنی یاشیوں کا سامان جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کے تمام افسران کے الیکٹرک کے جتنا ملازمین افسران ہیں وہ سب لوٹ مار کر کے جو ہے عوام کا خون چوس کر کے الیکٹرک جو ہے وہ پیسے کمانے میں لگی ہوئی ہے انہوں نے کی ایم سی کا بل بھی جو ہے نا وہ کے الیکٹرک کے بل میں لگا کے بھیج دیا ہے عوام نے کہا ہے کہ کیل ایکٹرک جب ٹیکس وصول کر رہی ہے تو کچھرا بھی اٹھائے ایک اور شہری ماجد علی کا کہنا تھا کہ حکومت اور کیل ایکٹرک کے مابین ہونے والے محایدے کو سیاسی اور عوامی سطح پر سخت انقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک نوجوان محمد شایان کا کہنا تھا کہ مزید قبر بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی